بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد محترم ناظرین اکرام چاننی ناز کی جانب سے کمنٹ ہے کہ میں اپنی بیٹی کا نام زارش فاطمہ رکھنا چاہتی ہوں دیکھیں زارش جو لفظے ہیں اس کے معنی ہم نے کافی تلاش کیے کافی تلاش بسیار کے باوجود ہمیں اس کے معنی نہیں مل سکے اس کے معنی کیا ہے واللہ عالم لہذا فاطمہ نام بہت اچھا ہے آپ اپنی بیٹی کا نام فاطمہ بھی رکھ سکتی ہیں یعنی فاطمہ نام کی برکت حاصل کرنے کے لئے بچی کا صرف فاطمہ نام رکھنا بھی بہتر ہوگا اس لئے یا تو آپ اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھیں کیونکہ فاطمہ جو ہے یہ فتم سے ہے اور فاطمہ اس عورت کو کہتے ہیں جس سے اس کے بچے کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو اس کے علاوہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نام ہے اور خاتون جنت بھی ہے تو اتنی نسبت کافی ہے بچی کا فاطمہ نام رکھنے کے لئے لہذا اگر آپ فاطمہ نام کے ساتھ کسی ایک نام کو ملا کر رکھنا چاہتی ہیں تو پھر کسی اچھے مانا والے نام کا انتخاب کریں جیسے عنایہ عنایہ فاطمہ کر کے بچی کا نام رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے امیرہ ہے امیرہ نام کے معنی ہے شہزادی لہذا امیرہ فاطمہ کر کے بھی بچی کا نام رکھا جا سکتا ہے اسی طریقے سے آیت فاطمہ ہے آیت فاطمہ کر کے بھی بچی کا نام رکھ سکتے ہیں اور یہ جو آپ نے اپنے کمنٹ میں لکھا ہے زارش زارش جو ہے نا جس کے معنی ہم نے کافی تلاش کی ہے کافی تلاش کے بعد ہمیں اس کے معنی نہیں مل سکے لہذا بچی کا یا تو صرف فاطمہ نام رکھیں یا پھر کسی اچھے مانے والے نام کا انتخاب کریں مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات کو اچھی طرح سمجھ میں آگیا ہوگا اللہ ہم سب کو سنت و شریعت پر پابند فرمائے فقط واللہ عالم